اور بڑی خبر ہے اپریل 2019 سے پہلے کے واہنوں پر ایچ ایس آر پی پلیٹ نہیں ہونے پر بنیں گے چالان اب آج سے یاتیاد پولس کو چالان بنانے کا عدیقار ہے آپ کو بتائیں کہ دو پہیا واہنوں کا پہلا چالان بنے گا دو ہزار روپے کا تو وہیں چار پہیا واہن کا پہلا چالان بنے گا پانچ ہزار روپے کا جس چالک کے پاس ایچ ایس آر پی بکنگ کی رسید اس کا نہیں کٹے گا چالان یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری اگر اپریل 2019 سے پہلے کے آپ کے واہن ہیں اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں اور اگر آپ کے واہن پر ایچ ایس آر پی پلیٹ نہیں ہے تو پھر آپ چالان کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ آپ کا چالان کٹے گا اگر آپ باہر نکلیں گے ایچ ایس آر پی پلیٹ اگر آپ کے واہن پر نہیں ہے تو پھر آپ کو چالان سے جوجنا پڑے گا ڈپٹی ایڈیٹر شیویند سنگھ پرمار ہمار سا جڑ رہے ہیں شیویندر سمیہ بھی خوب دے دیا گیا تھا کہ آپ ایچ ایس آر پی پلیٹ لگوا لیجے لیکن اب سمیہ بھی پورا ہو چکا ہے اور اگر اب بھی واہنوں پر ایچ ایس آر پی پلیٹ نہیں ہے تو پھر باہر نکلیں گے بینا ایچ ایس آر پی پلیٹ کے تو آج چالان تو کٹنا تائے ہے دیکھیں جو سمیہ سیما پی دس ایس آر پی پلیٹ کا بھو کل ختم ہو چکی ہے پریون بیواغ میں کوئی نئی سمیہ سیما نہیں بڑھائی ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ جو پریون مکھیال ہے پریون بیواغ ہے انہوں نے جو بیواغی منتری ہے ڈپٹی سیم ڈکٹر پریم چند بیاروان ان کو پرستا بھی نہیں بیجا کہ یہ ڈیٹ اور بڑھانی چاہیے کیونکہ ابھی بھی تکریباً پندرہ لاکھ ویقل ایسے ہیں راجستان میں دو ویلر، تھری ویلر، فور ویلر جن پہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ نہیں ہیں اس بات کو پریون آیوک منیس آرودا بھی جانتی ہیں جی ایسی ایس تریہ بہا بھی جانتی ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک پرپوزل اور جاتا تھا ڈپٹی سیم کے آن اور ڈپٹی سیم کو یہ لکھا جاتا کہ ابھی بہانوں کی سنکھیا بہت جیادہ ہے جن پر یہ نمبر پلیٹ لگنا باقی ہے تکنی کی سمسیہیں بھی چل رہی ہیں بھیڑ بہت جیادہ ہے اس لیے نمبر اور پینڈنسی جیادہ ہونے کے کارن اس سمیہ سیما کو اور بڑھایا جائے لیکن پرون بیواغ کی ادھکاریوں نے ایسا کوئی بکوزل بھیجا نہیں اور اس کارن یہ دیٹ کل کے بعد نہیں بڑھ سکی لیکن شیوید اس سرپرفی سے کس طریقے سے دیکھا جائے آپ بتا رہے ہیں کہ ساری پریشتیاں پتا ہیں اور یہاں پر پریشانی کس طریقے سے وہ بھی پتا ہے لیکن آخر اس کے سمیہ سیما کو کیوں نہیں بڑھایا گیا اس کے پیچھے کا کیا کارن فرمانے ہم پیچھے کے میں دو کارن مانتا ہوں ایک تو سب سے بڑا کارن لاپروائی ہے ادھکاریوں کے کام کرنے کا طریقہ ہی اتنا مہان ہے کیونکہ یہ پرستاف کل نہیں جانا چاہی یہ پرستاف تو دو دن پہلے جانا چاہی ہے پتا ہے کہ دستاری کو ختم ہو رہا ہے جس ویبسائٹ سے ابھی چل رہا ہے ریجیسٹیسن اس پہ نمبر اور پیپلیکینج اتنے ہے کہ وہ گریف ہو رہی ہے دو دو گھنٹے کی بھیٹ لگ رہی ہے اور سمیہ سے ان کو پرپوزل بھیج دینا چاہیے تھا اپتی سی ایم کو لیکن نہ تو سریعہ گوان سے رہان دیا جو ایسی ایسیل بیباد کی نہ منی سالوران رہان دیا جو پرون آئیوکت ہے دونوں کے اس طرف پر دیری ہوئی مسکمونکیسن رہ یہی کارن رہا کہ پرپوزل گیا ہی نہیں رہی ریمتی سی ایم کو اور دیٹ بڑھ نہیں پائی اور اب ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ نے کیونکہ دیٹ نہیں بڑھائی ہے ٹریک پولیس کے پاس ابھی آدھیکار ہے کہ ٹریک پولیس جس ویکل پر ہائی سکیورٹی ریجیسٹیسن پلیٹ نہیں ہے اس کا چالان آج پر بنا سکتی ہے دو طرح کی چالان بنیں گے تو پہیا وان ہے اگر اس کا پہلا چالان بنے گا وہ دو جار روپے کا بنے گا اگر چو پہیا وان ہے اس کا پہلا چالان بنے گا وہ پاچار روپے کا بنے گا لیکن ان لوگوں کے لئے رہت ہے جن کے ویکل پہ نمبر پلیٹ تو نہیں ہے پر ان کے پاس رسید ہے کہ وہ ریجیسٹیسن کرا چکے ان کو ایک ڈیٹ بلٹو کی ہے کہ سیپٹمبر میں ایکٹوبر میں ہے نومبر میں آپ کی پلیٹ لگ جائے گی ان لوگوں کو چالان سے مکت رکھا گیا ہے اگر وہ تریفیق پولیس کو رسید وہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہ رسید ہے تو ان کا چالان نہیں بنائے جائے گا لیکن جن لوگوں کے پاس رسید بھی نہیں ہے جن لوگوں کی گاری پر آئی سی چوٹی ریجیسٹیسن پلیٹ بھی نہیں ہے ان کا چالان ہونا تہ ہے تریفیق پولیس تہ ہے تو اسے وانوں کا چالان بنائے گا ٹھیک ہے شیویندر بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے